بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید آپ سب خیریت سے ہوں گے حکومت نے ایک دفعہ پھر بجلی بم عوام کے اوپر گرا دیا ہے تمام ٹیریف ریوائز ہو چکے ہیں اور اب جو ہے پر سلیب یعنی کہ پر سلیب اور جو ہے آپ کا پر یونٹ کا جو ریٹ ہے وہ اب بڑھ چکا ہے سات سے آٹھ روپے سے زیادہ کا اضافہ ہو چکا ہے ڈومیسٹک کسٹمر ہوں اس میں پروٹیکٹڈ کسٹمر ہوں انپروٹیکٹڈ کسٹمر ہوں کہ حکومت نے کسی کا خلال نہیں کیا ہر سارے جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو چکا ہے پہلے ہی اور لیڈی یہ جو ماہی کا مہینہ گزرائے کیونکہ یہ شدید گرمی کا مہینہ تھا اس میں میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی تھی پہلے بھی کہ جو ہے اس مہینے میں بہت زیادہ لوگوں کی آور بلنگ ہوئی ہے اور لوگوں کی جو بچاروں کی جو ہے نا وہ ایک طرح سے چیخیں نکل گئی ہیں کہ جو ہے نا کس طرح سے بھرا جائے گا کس طریقے سے ہوگا جن لوگوں کے بچاروں کے دو دو تین تین ہزار بل آتے تھے ان کے جو ہے وہ پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ ہزار بل اس مہینے اس مہینے یعنی کے مہینے کے اندر آئے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی حد سے زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے پانی پنکھوں کا استعمال موٹروں کا استعمال پانی بھڑنے میں ہر چیز جو ہے وہ زیادہ ہو رہی تھی کپڑے زیادہ 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 لوگوں کے میلے ہوتے ہیں تو واشنگ مشین ہے زیادہ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ گرمی میں بے انتہا استعمال زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے اپنے کنزمشن کو تو جس کی وجہ سے لوگوں کو اتنا جھڑکا لگائے مہینے میں کہ بہت زیادہ لوگوں کی بلنگ ہوئی ہے ایک ہمارے جاننے والے تھے چالیس آزار روپے ایوریج بلاتا تھا اچھی ویڈ سیٹل فیملی ہے ایک لاکھ تیس آزار روپے بلایا تھا صرف مئینے کے مئینے کا تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک تو شدید ترین گرمی اس کے ساتھ جو ہے وہ اتنی اوور بلنگ اتنی جو ہے وہ عذیت جو ہے وہ بجلی کے اداروں کی طرف سے عوام کے اوپر اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ کا دہرہ عذاب یہاں پہ اچھے اچھے علاقوں میں کراچی شہر کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں اچھے اچھے لاکھوں میں پندرہ گھنٹے تک پہنچ چکی ہے لوڈ شیڈنگ لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ کیا کریں نہ یو پی ایس ان کے کام کر رہے ہیں جنریٹر ساری تمام پاور ایکویٹمنٹ پاور کی اپلائنسز ان کی فیل ہو رہی ہیں ہمارے یہاں پہ جہاں پہ ہماری رہائش اس کے سامنے پورا ایک وی آئی پی سیکٹر ہے وہاں پہ جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس قدر لوڈ شیڈنگ ہے پہ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو پورے علاقے میں جو ہے وہ گھروں میں روشنی ہو رہی ہوتی ہے مگر جب وہ دورانیاں ہی اس کا چار سے پانچ سے چھے گھنٹے کا جب ہو گیا ہے اور دن میں بار بار جب ہو رہی ہے تو نہ لوگ یو پی ایس چارج ہو پا رہے ہیں نہ ان کی جنریٹر ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ کچھ دیر لوگ یہاں روشنی ہوتی ہے اس کے بعد بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے لوگ بچارے بغیر پنکوں کے بغیر لائٹوں کے بیٹھنے پر مجبور ہیں کیونکہ اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ میں آپ کو نہ چارجنگ کا ٹائم ملتا ہے نہ آپ کا سسٹم ریوائیف کر سکتا ہے ایک دفعہ جو ہے ڈسچارج ہونے کے بعد اس کو ریوائیف کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تو لوگ جو ہے دھوہرے عذاب کا چکا رہے ہیں اس کے بعد یہ ابھی تیریف بڑھا دیے گئے ہیں آگے دیکھئے گا ہوتا ہے کیا صرف تیریف بیس ریٹ کے اگر تیریف آپ کے بڑھائے گئے ہیں تو اس کے اپر جو آپ کی لسٹ آف ٹیکس کے امپیکٹ آئیں گے تو لوگوں کو بہت مشکل ہونے والی آگے جا کے میرے چینل کے اس وقت وقتی طور سے فوکس یہی ہے کہ جس قدر شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ اور یہ بجلی کے دھوہرے عذاب میں عوام مختلہ ہوئی ہے جتنی اموات ابھی ہوئی ہیں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کتنی مجبوری میں کتنے لوگ بیچارے گرمی سے کس وجہ سے گئے ہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے عوام بیچاری بدحال ہے حکومت کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ بیسک چیز سب سے بیسک نیسیسٹی تو یہی ہے کہ آپ کے گھر میں کم از کم روشنی ہو وہی حکومت نہیں دے پا رہی ہے کتنے لوگ بیچارے اس وقت جو ہے وہ اپنی جان سے کہہ اس گرمی میں کون جانتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ گرمی گھر میں بیٹھے ہوا جو بندہ ہے اس کو لگتی ہے جو بیچارے لوگ ضعیف لوگ تھے جو بیمار لوگ تھے یا جو گھر کی بیچاری خواتین ہیں پردہ دار خواتین ہیں وہ کہاں سے سڑکوں پہ فٹ پات پہ جا کے بیٹھیں گی کہ چلو تھوڑی سی ہوا آجائے وہ بیچارے لوگ گھر میں ہی پسینوں میں تروتر ہو رہے ہیں اور طبیعت خرابی کے باعث نہ جانے کتنے لوگ بیچارے اس اس وجہ کی وجہ سے جو ہے وہ بیچارے جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں لوگوں کو کیا پتا پتا ہی نہیں چلتا کہ اتنی گرمی میں کیا کیا جائے تو لوڈ شیڈنگ اوور بلنگ شدید گرمی اس صورتحال میں میرے چینل پہ میں جہاں تک چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سپورٹ کر سکوں اور اس دوہر عذاب سے نکال سکوں میں یہاں پہ ایک ویڈیو سیریز ابھی شروع کر رہا ہوں جس کا ٹائٹل میں یہاں پہ جائے رہا ہوں روڈ ٹو زیرو بلنگ اس سے مراد میری یہ ہے روڈ ٹو زیرو بلنگ سے مراد میری یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ بلکل زیرو بلنگ بھی اچیف کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ پورا میرا یہ میری کانسیپچول ویڈیوز ہوں گی اگر آپ نے کانسیپٹ میرا لے لیا تو صحیح طریقے سے اور اس پہ صحیح طریقے سے عمل بھی کیا تو آپ بلکل زیرو بلنگ بھی اچیف کر سکتے ہیں جو کہ بلکل پوسیبل ہے مگر نہیں تو آپ کے لیے یہ روڈ ٹو زیرو بلنگ ہے آپ اس روڈ پہ جتنا آگے جائیں گے اتنا بینیفٹ پائیں گے آپ جتنا اس پہ عمل کریں گے جتنے میرے کانسیپٹس کو اپنے اندر اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں گے جتنا اس پہ عمل پیرا ہوں گے اتنا آپ جو ہے وہ اپنی زیرو بلنگ کی طرف انشاءاللہ تعالی سفر کریں گے اور اپنے میٹر کو آپ انشاءاللہ تعالی لگام دیں گے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہمارے جو بجلی کے میٹر ہیں وہ بلکل بے لگام ہیں بلکل بے لگام ہیں مئی کے مئینے میں جو لوگوں کی آور بلنگ ہوئی ہے لوگوں کی بیچاروں کی چیخیں نکل گئی ہیں دو چار پانس ہزار روپے جن کے بلاتے تھے ان کے بیس بیس اٹھارہ اٹھارہ ہزار بلائیں اور جو لگجری لوگ یعنی جو ایسی وغیرہ یوز کرتے تھے ویل چٹل لوگ تھے پساس ہزار جن کے بلاتے تھے ان کے ڈیلڈل لاکھ روپے کے بلائے ہیں اور یہ میری ون ٹو ون لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں یہ کوئی جو ہے نا وہ کہانی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں تو اس ویڈیو سیریز میں اس کی ایک بنانے جا رہا ہوں جس میں میں کچھ جو ہے ویڈیو کے پارٹس بناوں گا اور ان کو میں ایک پلائی لسٹ کے طور پر اپنے انشاءاللہ تعالی چینل کے اوپر اپلوڈ کروں گا آپ اس پلائی لسٹ کو جا کے دیکھیں گے تو یہ روڈ ٹوورڈ زیرو بلنگ ہوگا یہ آپ کی کونسپٹ بنائی جائیں گے اس ویڈیو کے اندر آپ کس طریقے سے اپنے میٹر کو لگام دے سکتے ہیں اب یہ سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے اس کونسپچول ویڈیو کا میں آپ کو بتاتا چلوں جتنے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے ظاہر ہے ہر کسی کا جو ہے وہ اتنا کونسپ نہیں ہوتا لوگ بچارے ہم سے پچھلی جنریشن بھی جو ہے برا بھلا کہتی تھی بجلی کے اداروں کو ہماری جنریشن کی تو چیخیں ہی نکل گئی ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی حال رہا تو ہم سے اگلے بھی جو آئیں گے وہ بھی جو ہے نا برا بھلا ہی کہتے رہیں گے تو میرے عزیز جو ہے وہ سبسکرائبرز بات اصل میں یہ ہے کہ جب حکومت نے خیال نہیں کرنا ہے اسٹیٹ نے آپ کی ذمہ داری نہیں لے رہی ہے اسٹیٹ آپ کے اوپر سارا برڈن ڈال رہی ہے تو آپ چیخنے چلانے سے ہوگا کیا یا دہائیاں دینے سے ہوگا کیا جب اسٹیٹ سمجھ ہی نہیں رہی ہے یہ ساری اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں حکومت وقت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ یہ بیسک نیسیسٹیز اپنی عوام کو پروائیڈ کرے جب حکومت وقت نہیں ہاتھ اٹھا لیا ایک طریقہ سے تو پھر آپ نے بھی اپنا سوچنے کا ذاویہ بدلنا ہوگا یہ رونے کا اور احتجاج کرنے کا اور سڑکے بلوک کرنے بلکل کریں ضروری ہے حکومت کو ہلانا بھی ضروری ہے مگر کہنے کا مقصر یہ ہے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا دوسرے طریقے سے سوچنا سے شروع کریں کہ آپ نے کیسے لگام دینی ہے اپنے میٹر کو اور آپ نے کیسے اس عذاب سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے سولر سسٹم اس وقت آسمان پہ پہنچ رہی ہیں چیزیں سولر سسٹم کے حوالے سے مگر میں آپ کو پھر بتا سکوں کہ بتاتا چلوں کہ سولر سسٹم سے آپ کا مکمل اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا سولر جو ہے دن میں صرف ہاتھ گھنٹے آپ کو بجلی دیتا ہے اگر آپ کے گھر میں چودہ سولہ گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ ہے تو لوگ یہاں پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اندر گھروں میں سولر سسٹم لگے ہیں رات میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بلیک آؤٹ ہو جاتے ہیں گھر اندھیرے میں پڑے ہو ہوتے ہیں تو سولر سسٹم بھی آپ کو کیسے بینیفٹ کرے گا جب لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے یہاں پہ تو کہنے کا مصد یہ ہے میرا جو یہاں پہ پورا ویڈیو کی سیریز کا مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے میٹر کو سب سے پہلے کیسے لگام دیں گے اپنے میٹر کو اپنے تابع کیسے کریں گے کیونکہ جب یونٹس کنٹرول ہوں گے تو پھر ساری باتیں چلیں گی آگے سولر سسٹم اور ساری چیز آپ کو بینیفٹ کریں گی یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ بچارے کہہ رہے ہیں اوور بلنگ ہو رہی ہے سولر لگوالو سولر لگوانے کے باوجود بھی جو ہے ابھی ایک صاحب سے بات ہوئی سارے چار کلو وارٹ کا سولر سسٹم لگایا میں نے کہا بھی کتنا آ رہا ہے کہہ رہے ہیں آٹھ ہزار روپے میں نے کہا فائدہ کہہ رہے بھائی وہ سولر تو آٹھ گھنٹے چلتا ہے اس کے بعد بھی تو چیزیں سکتی ہیں پورے دن تو ٹھیک ہے ان سے میں نے اور انٹرویو کیا تو اور باتیں سمجھ میں آئیں یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا سکتوں ہوں اس ویڈیو سیریز میں میں آپ کو کونسپ دینے کے ساتھ ایک دو ورڈ بلکہ ایک ورڈ یہ ایک ایسا بتاؤں گا جو آپ نے ابھی تک نہیں سنا ہوگا جس طریقے سے ابھی تابوت ورڈ کے بارے میں جو ہے انٹرنیٹ کو پر سینسیشن چل رہی ہے اور ایک جو ہے نا وائرل ہوئی ہوئی ہے اور جو ہے کہ ایک بھیج سڑھی ہے کہ تابوت ورڈ کیا ہوتا ہے لوگوں کو نہیں پتا تھا تو میں یہاں پہ ایک ایسا ٹیکنیکل ٹرم میں ایک ایسا ورڈ آپ کے پاس لینے والا لے کے آنے والا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے نہ انٹرنیٹ پر نہ کہیں وہ نہیں سنا ہوگا اور اگر آپ نے اس ورڈ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا تو آپ اپنے میٹر کو بلکل ایسے کنٹرول کریں گے بلکل آپ کے تابع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے بجلی کے بلو کے بھی خابو پائیں گے اور اس دوہرے عذاب سے بچیں گے کم سے کم کاسٹ میں زیادہ سے زیادہ کاسٹ میں لوگوں کے پاس بجلی کے بلوڑنے کے پیسے نہیں ہیں لوگ اپنے زیورات بیس کے بجلی کے بلوڑ رہے ہیں مگر پھر بھی مجبور ہیں کتنے بھاری برگم بھیلا رہے ہیں تو جو ہے ہر طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کم سے کم کاسٹ میں زیادہ سے زیادہ کاسٹ میں ایک ہائی فائی سولر سسٹم لگا کے ایک سنگل پلیٹ کا سولر سسٹم لگا کے ایک ہائیبریڈ سولر سسٹم لگا کے ایک آف گریڈ سولر سسٹم لگا کے ایک پارشل کمبینیشن میں سولر سسٹم لگا کے ایک ڈی سی ٹو اے سی اور اے سی ٹو ڈی سی سٹم لگا کے آپ کس طریقے سے اپنے بجٹ میں اپنی کنزمشن کے حساب سے اپنے لوڑ کے حساب سے اپنی پوکٹ کے حساب سے اپنے بجٹ کے حساب سے آپ کس طریقے سے اس دوہرے عذاب سے نکل سکتے ہیں لوڑ شیڈنگ کے اور جو ہے وہ اور یہ جو ہمارے ہزار روپے بزلی کی مد میں جا رہے ہیں اس سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو سیریز میں آنے والا ہے یہ ابھی صرف انٹروڈکٹری ویڈیو بنا رہا ہوں میں اس کے بعد ابھی کافی دیر ہو گئی ہے رات کی تو اگر ہمت ہوئی تو دوسری پہلی ویڈیو یعنی کہ سیریز کی یہ تو صرف انٹرو ویڈیو ہے یہ انٹرو آپ اس کو کہہ لیں انٹرو ہے یہ ٹھیک ہے جی اس کی جو ہے سیریز آپ کی پہلی ویڈیو انشاءاللہ ابھی آ جائے گی اگر ہ ویڈیو اس کو ضرور دیکھنا ہے اور بنے رہنا ہے اور ایک ایک اس کا پوائنٹ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے یہاں پہ میں ایکوپمنٹ کوشش کروں گا لے آؤں ویڈیو میں ایڈیٹنگ کوشش کروں گا لے آؤں بٹ اصل چیز ہوگی اس وائیڈ بورٹ پہ یہ ساری آپ کی ذہن سازھی ہے یہ آپ کی ٹیوشن کا اب ٹائم ہو چکا ہے یہ ٹیوشن اگر آپ نے لے لی انشاءاللہ آپ اپنے بجلی کے بلو کو ایسے کنٹرول کریں گے جیسے گھوڑے کی لگام کنٹر ویڈیو کے لیے بلکل جو ہے وہ بنے رہی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو سیریز کے بعد انشاءاللہ میرے سبسکرائبر اس عذاب سے تو کافی حد تک اللہ سے امید ہے کہ باہر آ جائیں گے تو ویڈیو سیریز کا نام ہے روڈ ٹو زیرو بلنگ اب یہ روڈ ہے آپ اس سے زیرو بلنگ بھی اچیف کر سکتے ہیں اور اس روڈ پر جاہر ہے آپ جتنا آگے جائیں گے اس کی ڈیسٹینیشن ہے زیرو بلنگ ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی ہے آپ 50% بلنگ پر چلے جائ یا اس سے زیادہ اس کی حد یہ ہے کہ آپ زیرو بھی کر سکتے ہیں اپنی بلنگ اگر آپ نے میری ویڈیو سیریز کو فالو کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اسی طرح حسن اللہ حفظائی کریں تینک یو